فرزند رسول سکون دل بطول مکہ سے سفر کر کے کربلا کی جانب جا رہے ہیں حضرت عبو غیرہ بھی ان قرنوں کا شمال کیا کہ ان کی تعداد کی حکتر تھی ملی کی حکتر کجور اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد مولانا اکھانان کے پاس پہنچے وہ کچھ کہتے ہیں کہ میں ہاں پہنچا وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سنداز سے ایسے رسول کے سامنے خدوریں لگتے ہی تھی ویسے وہاں پہنچی وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے رسول کو سلام دیا تھا جیسے ہی میں نے سلام کیا سلام کے بعد انہوں نے اٹھا کہ کچھ خدوریں ہونے بھی میں نے شمال کیا کہ وہ مکہ کی حکتر تھی رسول کے پاس تھی حکتر اور مولانا اکھانان کے پاس تھی حکتر پلٹ کے آئے وہاں سے اور آنے کے بعد ساتھا کہ انہوں کو کوتے ملے آس تو ملوک پاتھوں چھوڑ بات ہوئی اکلا ہوگا کہ حضور میں آپ کے پاس آیا آپ نے تھی حکتر پڑی لگی اور پر مہنی کے پاس ہوئے اور میں بھی تھی حکتر ہوئی کسی سےитсяے ہی اپنکر نہ بھی تھی حکتر اور میں سلام کیا جائے جسے ہلا خب کیا جائے جیسا نبی جیسا رسول ہے ایک ہوا توفو باتاتے کے حس کا دمانہ کر رہا ہے ایک شخص سترمی جنیے گئے اور اس کو رہا تھا اس نے خامنے دیکھا کہ سرطار کے پاس میں لیا سرطار میران میں تھے تابہ خونے تشتر دنیو میں بھائی ہو رکھتے ہیں میں نے شمار اجیر نے کو سلام کے لیا اجیر نے سلام کے بعد میں نے شمار اجیر کی کوئی میں اٹھا کے میرے حوالوں کی میں نے شمار کیا کہ وہ اٹھا رہا تھے اٹھا رہا تھے کپیدان میں ایک ضائع کی بات ہے جب جنتی کے باتے میں تاب دیتا ہے اور دیکھتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے پریشان تھا کہ اٹھا رہن سے زندہ رہنگا اٹھا رہتے زندہ رہنگا اٹھا رہن میں زندہ رہنگا پریشان ہوئی مہارا مہارا پریشان آتا ہے کہ اس خات کی تابین کس سے پوچھو پتہ چلا کہ میرے رات کے آخر میں امام تشریف لائے ان کے دروازے سے جاں ہو گیا اور جانے کے بات تک اللہ کی اجیر میں کہ معلوم ہوں کہ امام مسجد مینہ تشریف لائے خاص دیتا تغمیر کے بارے میں گیا مسجد مینہ لائے اس کا تینہ یہ ہے کہ کہاں مینہ لائے مینہ لائے مینہ میں میں نے سرکار منظر آدم کو دیکھے ہوئے دیکھا تھا بیلکہ اسی اندار سے میرا رات کے آخر میں تشریف فرما ہے جب تشریف فرما ہے میرا رات کے آخر میں امام وہ کہتا ہے کہ جائے سے میں نے سرکار تسلام کیا تھا وہ اسی سلام کیا اس کا تینہ یہ جائے سے سلام کے دواب میں سرکار میں مدھے مکتے فرما مکاتے دیئے تو میں سے سرزنگی رسول ہوں نے مکاتے دیئے وہ ایک تشک کے موڑوں میں رکھا جہاں بول میں بہت سے اندار سلام کیا تھا میں سے اندار سے مکتے کر دے نا وہ کہتا ہے کہ ایک تشک کے موڑوں میں کہ وہ بھی اکٹا رہے تھے اور آپ تکیں جانے دے رہے ہیں وہ اکٹا رہا ہے دن کا آئے دن میں جواب حیران رہ جاتا ہے ہاتھوں کے چون کے جاتا ہے پرمان بے رسول کچھ فرش بیادہ ہی مائے فرما دیں گی اس میں کتا خاطبہ نہیں ہے اس نے بتایا نہیں ہے کہ میں نے سرکار کے خان میں دے کر سردان میں صاحب میرے سلام کے باری ہو اور ہم اٹھا کے میرے حوالوں کیے یہ کچھ مطلب آیا ہے تصرکہ مجھے کچھ اور عنایت فرمائی ہے اب آپ دیکھیں ملائیدہ فرمائے اب اس کا عقیدہ فریدار ہوتا ہے اور وہ پتہ رلی کچھ اور عنایت فرمائی ہے تو میں مولا میں عشاق فرمائی ہے کہ میرے چک نے اس سے یادہ دیئے وہ کے ساتھ نہیں تو میں جنگ ہو رہتا وہ خار اور یہ تعلیم لیکن اگر لوگوں سے صرف کرنا کا تعبون جو تعلیم کو خاص میں نہ بدنے لے وہ نبی شمیر کو تبدو اس لئے ضرورت ہے کہ جو نبی کے بعد ہو وہ نبی جوسا ہو اور جب نبی جوسا ہو خدا کر شرمیت ہمیں مقام پر رہی ہوئی اس لئے پر میں عبد راتا ہمارا خدا ہمارا خدا ہمارا جب نبی معصوم سرکار مرسل عالم جبار خدا کا شکر ہے ہمارے جو بارہ ایمہ ہیں وہ سب کے سر حضور کی طرح سے معصوم ہیں اور جو تمام موصف کمالات جو سرکار کے ہیں وہ انتا آیا کے ہیں سرین کو تینے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے وہ وہ سب چانتے ہیں سب چانتے ہیں اسی لئے آج شریعت ویسی کی ویسی ڈاپ کی نہیں ہے اور رہے بھی انشاءاللہ کوئی تک دینی نہیں ہے کوئی تک دینی نہیں ہے اس کا سبب نہیں ہے کہ نبیت کوئبا جب نبیت کوئبا کہ ان ترائے وہ اسطریقے سے شمیت کارلاندیا کہ خود مجینہ ہے شمیت کو مجمویدیا وہ مجینی زعبت کو خود دینی دینیہ سے چلے ہیں مدد شمیت کوئب دینیہ وہ اسطات کے ساتھ آج بھی ہو جائے ہماراں جو یہاں دماغ ہوئی ہے مستقرہ کے باقے کے اپنا آخر چون جانبا آنے کیا دماغ ہوئی ہے ہمار کسیم کے باقے اس واتے کسیسے نہیں کہی جاتی ہیں کوئی کہتا اس کے تاکی تھا کوئی کہتا نا رہانی تھا کوئی کچھ کوئی کچھ نا اس کے تاکی تھا نا رہانی تھا چونہ سو برس ہو گئے سنساہ حقین کا معاملہ آئے چونہ سو برس ہو گئے جیسے کم کر رہنا کی یاد منائی جائے تو وہیسے آدھ میں منائی جائے اس لیے کہ سنینار ویسا ہی تھا جیسے رسول کے وہاں کوئی سلامی مقدار ہوتا مطلعہ کسی وقت مطلعہ کسی وقت دو جب کے دار ودن جاتا ہے اور جب کے دار اپنی بیراتی اوپر مجتم رہتا ہے تو وہاں کے اوپر قرآن کی صداقت ویسے ہو گئے قابی کا تقدس ویسے ہو گئے نماز کی یادیت ویسے ہو گئے مقصد یزیدیت کیا تھا یزیدیت چاہتا ہے تو شریعت نام کچھ نہ رہتا ہے پسائن شریعت کو بچانے گئے میں نہیں کہتا آپ اندازہ لگائیں جنیاں دے گئے جنیاں دے گئے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پرولانے شریعت کو بچانے گئے مقصد کو بچانے گئے اور فیصلہ کرنے گئے کہ جنیاں نہ کلیتا ہوا تھا اور نہ اپنیتا ہوا ہے کلی یزید مرا ہوا تھا آدم یزید مرا ہوا ہے شریعت نکانا کہتا کہ اگر شریعت اندازہ کی تو یزید کی رہتی جو اور شریعت زندہ ہے تس کا مقبیہ اور حسین کی حیاتی یہ سنا پرولانے حضر کہ حمد آل باہم آتا مقصد امام حسین کا شریعت بچانا میں اب امام حسین علیہ السلام میں شریعت بچانا دین بچان کیا نماز زندہ ہے تو حسین زندہ ہے روزہ ہے تو حسین کامناب ہے آدانی ہو رہی ہے تو حسین کامناب ہے اور یزیب میں بیٹھانا چاہتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ رانہ میں اعلان کرتے ہیں کہ یزیب قتل ہو گیا وہ سرمت باقی ہے تو اس کے رجیبوں میں اتفاقلوں میں نال آنے نہیں میں نے قیلی عرض کیا کہ اتخاب یا قدرت اب اس میں نہ پڑا دیوکو نہ چھوٹا دیوکو جو اتنا تباہ ہے وہ دوسرے جتے تھا اور قانص تاریخ کے نواقف ہمائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان حسن علیہ السلام نے سورہ سبھی دوسرے تشکیہ نہیں ایمان حسن علیہ السلام میدان میں آگے تو میں تو یہی افتیہ جبتا ہوں تو حسین کی جگاز ہے حسن ہو تو تو وہی نظر کرتے ہیں جو ایمان حسن علیہ السلام نے کیا ہے ایمان حسن کی جگاز زینرہ کے دنوں ہو تو محمد اتنا post Hurطان حسن علیہ السلام نے مسئلی سے انہیں دنوں ہو تو محسن علیہ السلام وگ promo نہیں ہے۔ شکر کر 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 رہا یہ سیاد پر میں آبا رہا تھا اللہ 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 بس اس سلیت پر ایک بار تلکے آپ کی زیادت پر میں تمام تمام پر کی اللہ برہا ہے بسمی ایسی اللہ حرم میں پہنگا اگران دنیاں تک اچھی تھی پہنگا کی حیات میں ایک قبیرے کا سرنا آ رہا تھا اس کا نام تھا آبنستان سام اور اپنے گاہ میں سب سے حیثیت کے دوار سے بلند تھا آگر پہدار من صلی آدم کے اگنس اس نے خیر رہا سنگیا جانے لگا پہنگا تو سرکار نے اس سے فرمایا اس انسان ایک کام ہماری پر اچھے کرو فرمایے سرکار میں رہا چاہے ماتے ہیں کہاں تم اپنے قبیرے میں جا کے اسلام کی طبیلت کرو اس نے کہاں جاں جاں کام ہماری پر اچھے مجھے اس کا قدرہ چاہے ہوگا تو سرکار نے انشان پرمایا کہ نہ تمہیں سرخ ڈالے والوں سو اونک جنگا تو سرکار لکھ دیجئے اور لکھے انشان دلے دیجئے سرکار نے اس مو کوئی بات لکھی اور سو موکوں کا بادہ دیا اس موکتان شرکوں مجھے دیجئے دیا جانے کے بعد تبلیغ میں مشکول ہوا سبت مسلمان بنایا دیر لگی تبلیغ کرتے کرتے واپس آیا مجھے سرکار جمینا سو جا چکے پہلا زور تھا پہلے ادربار میں بھرا ہوا ادربار تھا جاں جس نے اسلامی آگات تبلیغ اس کے سلام کیا اور سلام کردنے کے بعد پوچھا دیا کیسے آنا ہو گیا اس نے کہا جا کہا سرکار جنبر تے سرکار ہڑے گئے ڈھانے ہیں جا کہ میں نے اپنا بادہ تولہ کیا جا اور سرکار کا زیادہ تولہ کلوانی دیو میں آنا ہوں پر یہ کہتے تحریر نکالی اور تم کتنے سے سا تمہاں آنکھوں سے لگایا ہر پہ رکھتا کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ حضور کی تحریر ہوئی ہے جس سے بہتا ہوتا سمجھ چاہیے ہیں سب تحریر کے حضور اپنا پہلین جانکے سے اور یہ تحریر کی تحریر کر رہا ہے سب تحریر جو رہاں کرو یہ دروار میں بہتا ہاں پہرتہ سمجھ نہیں ہے مجھے کیا ہی ہے جو حضور دنیا کا طلب ہے اور کہ ایک سوادہ پہتہ کاری تحریر کی تحریر کر رہا ہے اس مطبعہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے سرمانی شاشن میں کامی شانچان کی غرب جگہ آگیا۔ چل تیرا آبادہ پھولا ہوا راہی ہی ہوگا۔ سرمان یہ ہوئے تیسک کروانے کے آئے جنہ چاک کا پردہ پڑا ہوگا۔ سرمان کے باہر اور اس انسان کے باہر اتنا کبھا بھکو راک کے لئے سرمان ہاتھ بنانا چاکتے ہیں۔ انگر سے آیا جائے۔ سرمان ہے تمہیں سرگوہ اس انسان ہے کہہ رو۔ نہ سرمان نے بتایا نہ اس انسان میں اپنا نام بتایا آواز کا آئی۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ جو غرب کے اندر میں چاہے وہ جانتا ہے کہ آنے والا ہفتہ ہوگا ہے۔ کون نام نہیں، کون نام نہیں۔ اب کوئی جیروان والا ہے کائنات بھی کرو۔ اور نکلنے کے بعد ملاقات ہونا ہے۔ اب جانتاں سے بہتا ہے کہ اللہ انسان نے بتایا ہے کہ تیری نہیں بھی۔ تیری نہیں بھی کہ تیری نہیں مرکتا ہے کہ مکنہ بھادا پورا کروانے کے لئے آئے ہو۔ نہیں کہ تم سے سرموٹے بھادے کیا تھا۔ بہر حیران۔ پہلے تو وہ نام نہیں بھی توکر حیران تھا۔ اب یہ جن میں رچو بھی کہیں کہ مجھوم جب بتایا ہے کہ اور جو گیا ہے اور آن۔ مجھوم جب بتایا ہے۔ بہر آؤں۔ آئیمان مرکتا ملت پرام بھادا۔